اسلام علیکم میں ہوں افتاف شداد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین گروپ یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسی شخصیات کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے پہلے تو زنگی میں ناکامی کا سامنا کیا لیکن پھر صبر و حمد اور عظم و استقلال سے اپنے وی این پر ڈٹے رہے اور پھر دنیا بدل دی ناظرین ناکامی یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم سننا نہیں چاہتے اسے ہم اپنی زنگی سے باہر نکال کر پھینک دینا چاہتے ہیں ہم زنگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہونا چاہتے ہم صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں اور وہ ہے کامیابی کامیابی شاید آپ میری بات سے اختلاف کریں گے لیکن سچ یہ ہے کہ زنگی میں ناکام ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ زنگی میں کبھی فیل نہیں ہوتے تو آپ نے زنگی میں کبھی کوئی بڑا رسکی نہیں لیا ہے اگر آپ کبھی ناکام نہیں ہوئے تو آپ نے کبھی کچھ نیا ٹرائے ہی نہیں کیا ہے کوئی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس نے زنگی میں رسک نہ لیا ہو اس لیے ناکام ہونا بہت ضروری ہے ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے اگر آپ پہلی سیڑھی ہی نہیں چڑھیں گے تو اوپر کیسے جائیں گے بس آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے کہ ہمت نہیں ہاتھ میں آہستہ مگر مسلسل منزل کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے زنگی سب کو یک سا مواقع دیتی ہے آپ والی وڈ کے شینشاہ آمی تاب بچن کو تو جانتے ہی ہوں گے ان سے ہمارے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے کامیابی کی امدہ مثال ہیں انہوں نے جب اپنے کیریئر کی شروعات کی تو ان کی پہلی بارہ فلمیں فلاپ ہو گئی تھیں یہ بچپن میں اخبار بیچا کرتے تھے صرف ایک رینک سے ان کا انڈین ائر فورس میں پائلٹ بننے کا خواب ادورہ رہ گیا آہل انڈیا ریڈیو نے انہیں جاب دینے سے انکار کر دیا کہ ان کی آواز بہت باری ہے اور پھر وقت نے کروٹ بدلی اور وہی باری آواز ان کی پہچان بن گئی یہ ہار مان کے بیٹھ سکتے تھے لیکن انہوں نے انفرادی طور پر اپنی جدو جہد جاری رکھی اور کامیابی کی امدہ مثال بن گئی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو زنگی میں ہر موڑ پر فیل ہوا ہے اس کا نام ہے ابراہم لنکن یہ امریکہ کے سولویں صدر تھے ابراہم لنکن اپنی پوری زنگی میں صرف پانچ سال پڑھے ہیں یہ اپنی زنگی میں بارہ بار ایسے موڑ پر نکام ہوئے جب آدمی کہتا ہے بس اب بور نہیں بائیس برس کی عمر میں ان کا کاروبار نکام ہوا تئیس برس کی عمر میں ریاست کے قانوندان کے طور پر شکست ہوئی پچیس برس کی عمر میں یہ پھر کاروبار میں نکام ہوئے چھبیس برس کی عمر میں ان کی محبوبہ کا انتقال ہوا تو یہ انتہائی صدمے سے دوچار ہوئے لیکن مضبوط رہے انتیس برس کی عمر میں سپیکر کے انتخابات کے لئے نکام ہوئے چونتیس برس کی عمر میں کانگرس کی امیدواری سے محروم ہوئے سینتیس برس کی عمر میں یہ بلاخر کانگرس میں منتخب ہو گئے انتالیس برس کی عمر میں دوبارہ نامزتگی میں نکام ہوئے چیالیس برس کی عمر میں سینٹ کے لئے نکام ہوئے انتالیس برس کی عمر میں امریکہ کے نائف صدر کی انتخابات میں شکست ہوئی 49 برس کی عمر میں پھر سینٹ کے انتخابات میں ناکام ہوئے لیکن کامیابی کے پیچھے دوڑنے کے بعد بلاخر انہوں نے کامیابی کو دبوچھ لیا اور 51 برس کی عمر میں امریکہ کے سولویں صدر منتخب ہوئے ناظرین دنیا میں کسی کی بھی محنت ضائع نہیں جاتی علی بابا کے بانی جیکما کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ دنیا کے باعثر اور امیر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں اس نے بھی اپنی کامیابی کی قیمت چھکائی ہے لیکن کامیابی کی قیمت کیا ہے کامیابی کی قیمت ہے ناکامی جیکما کو لگتار تیس انٹرویو اس میں سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا ایک بار انہوں نے کے ایف سی میں جوب کے لیے اپلائے کیا تو چوبیس میں سے تئیس لوگ سیلیکٹ ہو گئے اور جس کو ریجیکٹ کیا گیا وہ جیکما تھا یہ سکول میں تین دفعہ فیل ہوئے انہوں نے دس مرتبہ کوشش کی کہ ان کا ہارورڈ یونیورفٹی میں داخلہ ہو جائے لیکن ہر بار ناکام رہے ایک دفعہ پولیس میں برتی کے لیے پانچ لوگوں نے انٹرویو دیا ان پانچ میں سے چار لوگ سیلیکٹ ہو گئے اور جو سیلیکٹ نہیں ہو سکا وہ تھا جیکما کیا آپ نے بھی کبھی زندگی میں اتنی زیادہ ناکامیوں کا سامنا کیا ہے یقینا نہیں بلکل بھی نہیں ناظرین آپ ناکام ہوتے ہیں بلکہ ہم سب ناکام ہوتے ہیں آپ ناکام ہونا بند کر دیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا لیکن ناکام ہونے کے بعد مضبوط رہنا اور آگے بڑھتے رہنا دلیری یہ ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے بس اپنے نظریے کو مضبوط رکھئے کیونکہ آپ کی نظر کا علاج تو ڈاکٹر کر دے گا مگر آپ کے نظریے کا علاج نہیں کر پائے گا تھومس ایڈیسن بلب بنانے سے پہلے ایک ہزار سے زائد بار فیل ہو چکے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی بار ناکام ہوئے تو آپ کو موٹیویشن آئی کہاں سے انہوں نے کہا میں فیل نہیں ہوا بلکہ میں نے ہزار ایسے طریقے سیکھے جن سے بلب نہیں بنایا جا سکتا ایک دن تھومس ایڈیسن اپنی والدہ کے پاس آئے اور انہیں اپنے ٹیچر کا خط دیا والدہ نے خط پڑا اور رونے لگے ایڈیسن نے والدہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا کیا ہوا والدہ نے خط انچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ بہت سہین ہے اس کو ہم سکول میں نہیں پڑھا سکتے اس کو کسی اچھے سکول میں ڈالو کہ یہ زائے نہ ہو جائے جب تھومس ایڈیسن کی ماں وفاد پا چکی تھی تو اسے علماری سے ایک خط ملا اس نے وہ خط پڑا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ بیمار ہے اور ذہنی بیماری کا شکار ہے مہربانی کر کے اسے سکول نہ بھیجئے گا ناظرین اگر تھومس ایڈیسن یہ خط پڑھ کر دل برداشتہ ہو جاتا تو شاید آپ اور میں آج اندیرے میں بیٹھے ہوتے لیکن جنہیں کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی منزل کی جانب دیکھتے رہتے ہیں چاہے رستے میں جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں اسی طرح البرٹ آئنسٹائن نے چار سال کی عمر میں بولنا شروع کیا اسے سکول سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ یہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا لیکن ایک وقت آیا پھر وہ دنیا کا سب سے ذہین آدمی بنا اور انیس سو اکیس میں نوبل انام سے بھی نوازا گیا اسے اکثر لوگ اپنی ناکامی کی وجہ غربت کو قرار دیتے ہیں ہم غریب ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ناظرین حسیند شاہ جو ایک دور میں پاکستان کے سب سے بڑے باکسر تھے وہ لاوارے استے اور فٹ پات پر سوتے تھے بچپن سے ہی مزدوری کرنے لگے ایک دفعہ جب مزدوری کر کے واپس آ رہے تھے تو کچھ بچوں نے اس سے پیسے کھینچ لیے پھر انہیں لگا کہ انہیں لڑنا چاہیے تھا وہ کسی لوکل باکسنگ کلب میں چلے گئے اور باکسنگ کرنے لگے واپس پھر رات کو فٹ پات پر آ کر سو جاتے وقت گزرتا گیا اور وہ باکسنگ ایک اچھے پلئیر بن گئے پھر ایک بار انہیں ساؤ تیشنگ گیمز میں کھیلنے کا موقع ملا ساؤ تیشنگ گیمز میں اب تک کوئی بھی باکسر پاکستان کی طرف سے میڈل نہ جیت سکا تھا غربت کی وجہ سے حسین شاہ بغیر جوتوں کے رنگ میں اترے اور حریف کو چاروں شانوں چٹ کر دیا یوں ہی اس کا سفر چلتا رہا اور وہ ہر سال ساؤ تیشنگ گیمز میں میڈل جیتتے رہے پھر ایک وقت ایسا آیا جب حکومت نے انہیں اولمپکس میں بیجنے کا فیصلہ کیا جنوبی ایشیا سے کوئی باکسر اب تک اولمپکس میں میڈل نہ جیت سکا تھا لیکن حسین شاہ نے پہلی بار اپنی سلاحیتوں سے برانس میڈل جیتا حکومت کی طرف سے انہیں بیس ہزار روپے اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا اور ایک پلارٹ بھی دیا گیا لیکن شاید قدرت نے ابھی ان کا اور امتیان لینا تھا ان کا پلارٹ اور ان کا نقد انعام کرپشن کی ضد ہو گیا اور ان کے میڈلز کی بھی کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں تھا انہوں نے ایک بار پھر مزدوری شروع کر دی لیکن حمد نہیں ہاری اس کے بعد یہ لندن چلے گئے اور وہاں پر باکسنگ شروع کر دی اور اب یہ جپان میں ہوتے ہیں جہاں وہ کوچ ہیں ناظرین سٹیف جابز کو اس کے والد نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہمیں لڑکا نہیں لڑکی چاہیے سٹیف جابز کو یہ غریب شادی شدہ جوڑے کے حوالے کر دیا گیا غربت کی وجہ سے ان کا سکول چھڑوا دیا گیا لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنا ڈالی جس کا نام ایپل تھا یہ کمپنی کامیاب ہو گئی لیکن سٹیف جابز کو اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا انہوں نے ہمت نہیں آرہی اور دو نئی کمپنیاں بنا ڈالی جو بعد میں ایپل نے خرید لی اور سٹیف جابز ایک بار پھر ایپل کے سی او بن گئے ایک وقت تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا وہ دوستوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن انہیں نکامی کا خوف نہیں تھا ہمارے اردگر اور دنیا میں اور بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے کبھی ہمت نہیں آرہی اور نکامی کے ڈر کو اپنی کمزوری نہیں بنایا یہ ایسی کہانیاں تھی جو ضروری ہوتی ہیں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے تاکہ ہم جاگتے رہیں اور ہمیں یاد رہے کہ ہم نے آسمانوں پر پرواز کرنی ہے کیونکہ ہم اقبال کے شاہین ہیں زنگی میں آگے بڑھنا ہے تو خود سامنے آکر ذمہ داری لیں دوسروں پر انہ سار مت کریں زنگی یہ نہیں جو آپ کو ملتی ہے زنگی یہ ہے جو آپ خود بناتے ہیں اس چوہے اور بلی کی دور میں اگر آپ جیت بھی جائیں گے تو پھر بھی چوہے ہی رہیں گے اس لئے زنگی میں ناکام ضرور ہوں مگر نا امید نہ ہو اپنے رب اور اپنی محنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور آہستہ مگر مسلسل جد و جہت کرنی چاہیے صبر و حمت اور عظم و استقلال کے ساتھ رہنا چاہیے آخر میں اس شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے ناظرین آپ کو آج چی ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ